پھر رات پر کی بات ہے رات پر کسی طرح سے بندر کا راستہ روکنا ہے رات بیٹھتی آئی کی دن نکل آئے گا سوڑ نارن لوزائے ہو جائے گے اور چھوٹا کپر لطول مارا جائے گا اس راوڑ کا کام ہو جائے گا ہمارا نام ہو جائے گا لیکن بندر کا راستہ روکے تو کیسے روکے یادی اس میں اس میں بندر کا راستہ روکنے کے لیے جاؤں گا اور یادی اس نے پہچان لیا کہ یہ راوڑ کا بھیجا ہوا ناکشہ سکال لیا تو بندر زندہ نہیں چھوڑے گا لیکن رام بکت ہے سادو مہاتماؤں کو مانتا ہے سنجیبان بھوٹی لینے کے لیے جا رہا ہے اسی راستے سے نکلے گا یہاں یہاں میں ڈھاؤں گی بابا بن کر کے بیٹھتا ہوں باکھنڈی بابا یہاں میں ایک آسرم کا نبال کرتا ہوں اور بندر کو اپنی مایا میں پھساتا ہوں بندر آسرم کو دیکھ کر کے ٹھہرے گا پینے کے لیے جل مانگے گا جل میں میں نے پہلے سے ہی جہر ملا کر کے رکھائے بندر پیے گا مر جائے گا اس کا کام ہو جائے گا ہمارا نام ہو جائے گا اے میری مایا ترا بابا جی بننے کا سامان دینا ایک بندریاں پہ آبے میری مایا میں بھچھا بے را بھلکا ہو میرا ہوتا سبا میں دھونا دھونا موسیقی 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 جس کتا کی پوچھ آرے رتگ اللہ میں رائے شریف شیطہ رام آرد ست دیکھا سبح آشرا منہ بوجھ جل پیاؤ جائے شرم میں یہ کیا دیکھ رہا ہوں مہراجہ راوڑ میں اور رام میں گھوڑ سنگ رام اور آج کے سنگ رام میں راوڑ کے پتر میں ایک ناتلی لچمال کے اوپر بھرم شکتی کا پیان کیا یہ تو سامنے آسرم نظر آرہا ہے یہ جو رشی راج ہیں بڑے ہی پہنچے نظر آتے ہیں ہمیں پیاس لگی ہوئے جل پینا چاہیے رشی راج پڑھاؤ کلیا ہو کھی سے کھاؤ شکر سے کھاؤ موٹے ہو جاؤ کہیے کیا بات ہے رشی راج ہمیں بہت جوڑ سے پیاس ستا رہی ہے جل چاہیے اوپیاس سے بیاکل ہو رہے ہیں ہارے جل کیا ہے ہم تو سادو مہتما ہے پروپکار میں ہم تو اپنے پرالوں کو بھی دے دیتے ہیں کمنڈل میں جل ہے جل پیو آتما کو سانتی پہنچاؤ گاٹا مرگا جل تے دین کمنڈل کہہ کپی نہیں آگھاؤ تھوڑے جب اس میں تھوڑا جل ہے رشی راج تھوڑا جل ہے ہاں اس سے پیاس نہیں مجھتے لگتا ہے تو اجھوڑا ہے ابھی تو نے گھروں نہیں بنایا کسی ابھی تو سادو سلطوں کی مہمہ کو نہیں جالتا ہے اس کمنڈل کے جل جائے میں پورے بس کو پانی پہ نہ سکتا ہوں لیکن یہ کمنڈل خالی نہیں ہو سکتا ہے راٹ میلہ میں پانی کی شپلائی ہو رہی میرے کمنڈل سے ہو رہی ہے لیکن کوئی بات نہیں ہم ماتمہیں چھما بھی کر دیتی ہمیں جل چاہیے رشی راج ہماری کھڑ جا کے پیچھے چلے جاؤ سرو برور آئے تعلیٰ اشنان کرنا جل پینا فل پھول کھانا لوٹ کر ہمارے پاس آنا ہم تمہیں چیلہ بنائیں گے گروہ منت سے دیں گے بہت اچھو حلوان نام ہے جب تم گروہ بناوگے تو سنکلب کے لیے کچھ چاہیے وہاں سے جو ہے ایک شریفل لیانا شریفل جانتے ہو ناریل دو چار پنگی فل شپاڑی پاڑی پھلان لیتا ہی اچھا سنترا ہے وہ سمی ہیں اور کیا چاہیے دو چار پان کے پتہ لے آئے اور کچھ پان کے نامے نے تو بیسرم کے ٹول لے آئے اور کچھ نہیں چاہیے چلے جاؤ چلے جاؤ روشو بہت کھو بھئی سے چلے جاؤ جائے شریفل میں نے اسے کہاں بے جائے اور سروبر میں ایک راکھشی منگری کی روک بھڑے گا جیسے یہ تعلام میں جائے گا سروبر میں منگری پکڑ کے کھا جائے گی کام تمام ہو جائے گا سر پیٹھت کا پیپا دی گہا مکڑی یا تیا کلان ماری سو دھر دیب تلو چلی گگنے چڑھی جاؤ یہ کیا ہمارا اس سروبر میں پیر کچھ نے پکڑ لیا ہے کون ہو ایک گدہ کا پرہار کیا شریف بجرنگ ملی نے چڑھوں سے اتھار کیا اسی سوئے مگری پرگٹ ہو گئی ہے حرمان جی میں آپ کو پرنام کرتی ہوں پسند ہو ہے حرمان میں سراب بس مگری ہو گئی تھی میں دیوراجندر کے دروال میں لتگان کرنے والی افسرا ہوں اور یہ جو منی بنا بیٹھا ہے نا منی نہ ہو یہ ہے نسچر گھورا مانہو بچن ست کپی بورا یہ کالی میر اکچھس ہے جو آپ کا مارک موکنے کے لئے آیا ہے سوامی جی تمہاری پول کھول دی کسنا تو میرا پھنچہ جائے سری راب ابھی دلدہ نہیں تھوڑے گا بھلا ہی سی میں یہاں سے بھاگ جانا چاہیے کوئی بات آگے آو آو کہہ نسرائی کہہ کپی منی گرو دکھنا لے ہو اور پاچھے ہمیں مندر تم دے ہو دیکھو آپ کو گرو دکھنا نہیں چاہیے بچہ آج کل ہم نے دکھنا لےنا بند کر دیا ہے نہیں 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 ہم تو دیں گے گرو نہیں ہم نہیں آرے رسراج ایسا نہیں ہے ابھی مہور تو نہیں ہے لے آرے مہور تو ہم نکالے لیں گے نکالو گے ہاں جائے سری راب جب آپ کو پہل کان ہلی اب کیا ہے آپ دیکھو مجھے ماناج رابل نے بھیجائے میرا نام کالے میں آپ کا راستہ روکنے کے لئے آیا تھا اچھا لیکن آپ کا راستہ تو نہیں رکا لیکن میرا رک گیا ہے اب آپ مار دیجئے میرا سری لپے جائے سری لپا تنیسا نے پرگٹی سے مر دیوار تنیسا نے پرگٹی سے مر دیوار کال نے وکا ادھار کر کے جیسے بجرک ملی آگے بڑے تو کیا دیکھتے ہیں بھگوان بھانش کر اپنی لالیمہ دے رہے ہیں ہر تھاپ پرگٹ ہونے والے ہیں لیکن بجرک ملی نے ویدن کیا سوری بھگوان سے دیکھا میں کیا دیکھ رہا ہوں سور بھگوان اپنی کرنوں کا پکاس کرنے والے ہیں لیکن نہیں ہی سردیم میں بار بار آپ سے ہاتھ جھوڑ کر بینے کرتا ہوں کہ آپ اپنی کرنوں کا پکاس مر کرنا کیونکہ اس میں جو شے شکتہ لچن ہے وہ موچ پڑے ہوئے ہیں ہی سردیم اوہ نیویدن کر کے آگے بڑے بجرک ملی تو کی طرح پکاس کرتی نظر آئے گی لیکن یہاں تو پروت میں آگ لگی ہوئی ہے آنکھیں بھوٹے کی پیچاند کس پروت سے ہو مجھے اس پروت کو ہی اٹھانا چاہیے ہوگی چاہیے شریف یہ کیا آج یہ کیا ہو گیا یہ پروت کیوں نہیں اٹھ رہا ہے میں تو اس ماں کا پتھ ہوں کہ جس کا جس ماں کا دودھ ایک بھی بودھ پروت پر پچھائے تو وہ لائک ترے پس جاتا ہے خن خن ہو جاتا ہے لیکن آج ایک پروت نہیں اٹھ رہا ہے ماں ایسا کاؤنسا کارن ہے ماں رکھا کرو آشی بات دیجئے ماں آشی بات دیجئے اسی سمیں ماں انیلی کے درشن ہوئے پتھ رنمان کہو ماں کیا تم آج اپنے بل کو بھول گئے تم نے تو میرا دودھ پیا ہے اگر میرا دودھ اس پربت پر ایک بون بھی پڑ گیا تو ایک ایرائی کی سمان ہو جائے گا اس لیے تم اپنے اسی بل کو یاد کرو اور اس پربت کو اٹھاؤ بہت اچھا ماں دیکھا سیلی را او ستی چینہ سہسا گری اوکھار کپی لینہ موسیقی 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 موسیقی